دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے عمر بھر کا غم ہمیں ہی نام دیا ہے دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے مطلب سمجھو گوڈ مالنگ بائلو جی کے دیوان کہنا صرف میری مارو تم سب میں وہ آگے اپنے اندر کی تبجیس کو پہچانو بوڑ کے اگزامنشن تھا کہ ایک ہی نعرہ رہے گا اب کی بار چھپرپار نبے کے پار دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا بالنگ بورکی اگزام کے ٹائم میں جانتے ہو شرعہ جو ز brighten کا دوست ہوتا ہے جو ساڑھے پڑھا لیخوا بھی ہوتا وہ بھی لگتا ہے کہ دشمن کے طرح بیئے weak دوست دوست ہوتا وہ دشمن نہیں ہوتا اور اس ٹائم میں اگر اس سے پوچھو گا بھائی میرا match میں یہ چیز چھوٹ رہا ہے بھائی میرا science میں یہ چھوٹ رہا ہے بھائی میرا history میں یہ چہوٹ رہا ہے آٹس میں یہ چیز چھوٹ رہا ہے نوٹس دو نا کہے گا اگر ہوگا بھی نہ کہے گا یار میرے پاس بھی چھوٹا ہوا ہے نہیں ہے اس کو کمپٹیشن ہو جائے گا اسکول میں تو تھا ہی کمپٹیشن بوٹ کے اگزام میں اور زیادہ کمپٹیشن ہے کہیں ہم سے زیادہ نہ لیا ہے دوست پاس کرے گا تو خوش ہوگا وہ بٹ اگر دوست اس سے دو نمبر زیادہ لیائے گا بیس نمبر سو نمبر کا تو چھوڑیے اگر دو نمبر دو نمبر بھی چھوڑیے اگر ایک نمبر بھی میں اپنے دوست سے زیادہ لی آتا ہوں تو سسورہ اس ادمہ میں چلا جاگا سسورہ دیوداس ہو جاگا سسورہ اگر آپ اپنا ریزلٹ دیکھے گا جب موبائل پہ جب آتا ہے ریزلٹ تو اپنے کے بعد فوراً اپنے دوست کا دیکھے گا کہ اس کو کتنا آیا اگر ایک نمبر بھی زیادہ ہے تو سسورہ خوش ہونے کے بجائے اس ادمہ میں چلا جاگا سسورہ تم بچپن کا دوست تھے تم سہپاتھی تھے تم ساتھ پڑھے لکھے ہو ساتھ گھومے ہو ایسا کہا ہو گیا بھئی یہاں ریزلٹ میں کہ ایک نمبر بھی دوست زیادہ لی آیا تو اگر دیوداس ہو گئے اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے یہ کمپٹیشن یہ کمپٹیشن اچھا ہے پر دوست تو دوست ہوتا ہے بچپن کا ہر ایک دوست کمینہ ہوتا ہے تو اسی ٹائم میں وہ ریالائز ہوتا ہے وہ گانہ کہ یہ جو گانہ ہے ہر ایک دوست کمینہ ہوتا ہے اگر بنا ہے تو سٹیگ بنا ہے یہاں پہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ میرے سے آگے کیسے نکل جاگا مجھے آگے نکل جاگا یہ کمپٹیشن اچھی چیز ہے لائف میں کمپٹیشن کا ہونا بہت اچھی چیز ہے دوست ہمیشہ دوست رکھتا ہے یا یقین مانو اور میری بات کو ہمیشہ یاد آگا کہ دوست ایک اچھا دوست ایک اچھا دوست ہی ہوتا ہے یہ سب جو ہوتے ہیں بچپنا ہوتا ہے کہ بھئیہ تو میرے سے ایک نمبر زیادہ لیا یا میں پیچھے لگے یہ کمپٹیشن ہے یہ کمپٹیشن اچھی چیز ہے جب کمپٹیشن رہے گا تب ہی آپ گروہ کر پاؤ گے جب کمپٹیشن رہے گا تب ہی آپ زیادہ پڑھ پاؤ گے جب کمپٹیشن رہے گا تب ہی آپ زیادہ کامیابی طرف بڑھو گے اور اب آپ اتنا پڑھا رہا ہے نیٹ کا اگزام لگتا ہے ایک ہی بار میں کریک کر لے گا میرا ڈائیورجن ہو گیا میرا سے زیادہ لی آئے گا کیا وہ بھی لگ جاتا ہے پڑھنے میں وہ بھی یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو فوکس کرنا ہے پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے ٹارگیٹ پہ فوکس کرنا ہے کمپیٹیشن پہ دوستوں کے بیچ میں کمپیٹیشن کے بھی ہونا ضروری ہے پڑھ اس ٹائم میں اگزام کے ٹائم میں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر ایک دوست کمینا ہوتا ہے دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے اب اگل میں بیٹھ جاگا کچھ پوچھیں گے پتا 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 کوشن میں فائم کا پتا کیا ہے کیا ہے انسر لکھے ہوئے ابھی رہے گا تو کہے گا ابھی تو فائم میں ہاتھ ہی نہیں لگایا بھائی ابھی تو سیکنڈ میں ہے اب سلسلہ لکھ کر پورا سیون تک لکھے ہوا ہے پر بولے گا کہ ابھی تو فائم میں ہاتھ ہی نہیں لگایا پر دوست دوست ہے وہ کمپٹیشن کی چیز ہے اس لیس کو نظر انداز کریں گے اور کمپٹیشن کریں دوست کے ساتھ کمپٹیشن کریں اور کمیابی طرف آگے بڑھے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں